تاہرہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کی بات ہم لینے پائے تھے آپ اپنی بات میرا یہ کہنا تھا جی جی میرا یہ کہنا ہے کہ بائیس مسلم ملکوں نے جب ٹرپل طلاق ان ونگو کو ہٹا دیا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کیا شریعہ بھارت کی کچھ الگ شریعہ ہے اور اور ملک جو مسلم ملک ہیں کی کچھ اور ہے یہ میں جانا چاہتی ہوں مولانا صاحب سے کہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں اگر بائیس ملک ہٹا چکے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ عورتوں کے اوپر ایک تلوال لٹکی ہوئی ہے اور ان کی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے تو مجھے لگتا ابھی ایک ہمارے بھائی فہیم بھائی نے کہا کی بائیس ڈھائی سال کی سرکار چلی میں ابھی میں بھی اس سرکار سے میں بہت مطمئن نہیں ہوں کی بہت اچھے کچھ ڈاکے دیں گی تو آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں اگر تو آگے آئیں مسلم پرسنل لاو بوٹ کے لوگ اور قطع ہٹائیں کہیں ٹھیک ہے ہم قرآن کے اس پر واپس آ رہے ہیں کیوں آپ اس کو ہوا دے رہے ہیں کیوں آپ اس کو ایک دونوں طرف سے یہ نورہ کشتی چل رہی ہے آپ کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے بائیس ملک ہٹا چکے ہیں عورتوں کے ہم دیکھ رہے ہیں برا حال ہے آپ عورتوں میں صحیح دل و دباق سے جائیے ہو دیکھئے کی کیا چل رہا ہے واقعی کیا چل رہا ہے اس کو دیکھئے 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 یہ آرٹوں کے زندگی کے اوپر آپ کی جانکاری کیلئے ہونی چاہیے نہیں تائرہ بہن آپ نے بہت اچھی بات کہی مگر میں آپ کی جانکاری کیلئے بتا دوں وہ بائیس ملکوں کے جو آپ نام لے رہی ہیں یہ اواثانٹک ریپورٹ نہیں ہے یہ سنی سنی بات اور منگڑت ہے جو آبی چار دن سے گڑی گئی ہے پہلی بات پاکستان میں بنگلہ دیش سب جگہ ہٹا ہوا ہے ہاں لیکن پاکستان کا نام نہ لیا جائے تو بہتر ہے ایسے ملک کا جو ہمارا دشمن ہے میں آپ کو لے دشمن کو نام لے کر رہا ہے دشمن کیا ہے بچہ اسلامی ہے تو وہاں چلے گا دشمن ہو گئے میں لوں اہاں ٹھیک ہے ارے بھی ٹرکی ہے ایراک ہے سبھی جگہ تو ہٹا ہے اب آپ سن لیجئے اب آپ سن لیجئے میں بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ سرکار سے آپ کو زیادہ امیدیں نہیں ہیں اور حقیقت میں شاید ابھی سرکار اپنے آپ کو پروف نہیں کر پائی ہے مگر اس طرح کے ہتھکنڈے اپنا کر اس طرح کے کسی دھارمک معاملوں کو لے کر اتنی بڑی بحث کرانا اور سرکار سارے کام چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جانا ان کے دیکھیں مسلم خاتون میں جا کے سپریم کورٹ میں جاکے یہاں جہاید بیانی ہو جائے گی سپریم کورٹ میں جاکے آنے بہت ساری خاتون کو پہنچا ہوا ہے پورا دلی سماج کوٹ میں پہنچا ہوا عورت نے پہنچائے ہوئی ہیں بلتکار دلی میں روز ہو رہا ہے پورا دیش جو ہے کوٹ میں پہنچا ہوا ہے بھلتکار mudے آپ کو اپنا گھر چھوڑ کے باقی سب کی چھنٹہ بھلت ہوتی ہے آپ کو اپنا گھر چھوڑے باقی سب کی چندہ ہے آپ دلیت چند تک بھی کہلانا چاہتے ہیں آپ دلیت بھروڑی بھی کہلانا چاہتے ہیں آپ باقی دربوں کی محلوں کو اپنی بھی روک لینا چاہتے ہیں لیکن مسلم محلوں کے تین طلاق پر آپ پھوئی بات کو جلدے بھی کی طرح گھباتے رہنا چاہتے ہیں کبھی آپ اس کو سپیڈو میٹر سے دولنے لگتے ہیں جب ہم ٹریپل طلاق کہیں گے کب آپ دلیتوں کو یاد کرنے گا بولی نظامی صاحب بولی جی دیکھیں میں جواب دے رہا ہوں تائرہ حسن صاحب کی بات کا میں جواب دے رہا ہوں جو بیس بائیس ملکوں کی انہوں نے بات کی ہے میں پہلے بھی ان سے ارز کر چکا ہوں اور آپ کے چینل پر بھی میں ارز کر چکا ہوں کہ جو بیس بائیس ملک کا آپ نام لے رہے ہیں اگر کسی ملک کا بادشاہ پرائیم منسٹر وزیر آزم راشپتی مسلمان ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں شریعہ فالو ہو رہی ہے یا اسلامی اللہ فالو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر روزانہ مصدر وزیر آزم راشپتی اندر رہا ہے اور آپ اسی کو نام دینا ہے آپ اندوستان مجھے فقر ہے بلکل سمجھ سب سے زیادہ بلکل بھارت میں ہے مجھے فقر ہے اس بات پر ہمیں اندوستان کا استعمال کر کے عورتوں کو سب سے زیادہ برباد کیا جا رہا ہے اس میں آپ کو فقر ہے مجھے تو شرم آ رہی ہے جناب آپ کو فقر ہے کہ سب سے زیادہ اسلام کا مجھے سیوز کر رہے ہیں مجھے عورتوں کو برباد کر رہے ہیں آپ کیسی بہت کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں ہمیں مبینے کے بہلی ہیں انہیں اسلام نہیں بتا اور ان کے انداز دیکھئے ہیں اور سارا اسلام جو ہے وہ عورتوں پر چلے گا اور کسی بھی نہیں چلے گا ہاتھ کٹوائیے ہیں لوگوں کا بچوری کٹتے ہیں آپ کو صرف دیکھنے نہیں چاہیے بہت ہماری بہت کر رہے ہیں کوشش کیجئے آپ کو صرف ایک انگل دکھائی دیتا ہے آپ بار بار قرآن کا ذکر کر رہی ہیں طائرہ حسن صاحبہ قرآن میں ہے آپ بار بار قرآن کا ذکر کر رہی ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے نماز میں روزے کا ذکر ہے لیکن طلاق کے طریقے کا ذکر ہے جناب بولانا صاحب میں نے قرآن پڑھا قرآن کی طریقے کا ذکر ہے آپ بتا دیں مجھے نماز سب سے افضل نماز کے طریقے کا ذکر قرآن نے کہا دیں بلکل ہے لیکن طلاق کس طرح سے دیا جائی یہ قرآن نے بتا دیا ہے روحی جی روحی جی قرآن کہہ رہا ہے کہ طلاق اکر لیجے تو اللہ کے رسول کے دریقے سوڑیے توسی سمجھئے بیرال قرآن میں جو لکھا ہے وہ ہمیں بتا ہے آپ کو اتنا ہی نہیں پتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے مولانا جی یہ آپ کو سرٹیفیکٹ دے گے کہ قرآن کیا ہے کہ ہم صحیح مسلمان ہیں کہ ہم صحیح مسلمان ہیں کہ ہم سرٹیفیکٹ دے گا ان سے ہندی سن لیں دیجئے کم سے کم سمجھتا آئے گا ہم لوگ کو کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر فہیم بیگ بولیے پلیز مجھے صرف یہ بتا دیجئے اگر اسلام میں تین طلاق نہیں ہے جیسا آپ تمام لوگ کہتے ہیں کہ تین ٹرپل طلاق ہے ہی نہیں ونگو میں ٹرپل طلاق ہے ہی نہیں تو سر جو لوگ دے رہے ہیں میں کہنا ہوں چلیے دو لوگ دس لوگ پانچ لوگ پچاس لوگ آپ جتنا منیمم پرسنٹیج مان لیجئے جو لوگ دے رہے ہیں اور مہلائیں اس پر اعتراض کر رہی ہیں تو آپ خود کھڑے ہوکے کیوں نہیں کہہ دیتے گے ہم کانونوں نے اس کو بین کر آ رہے ہیں نہیں ہو پائے گا اس آپ سے کو ہمارے یہاں شرعی عدالت کا پورا پورا اورگنائز ویبے طریقہ ہے ہر قضبے میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں شرعی عدالت وہاں پر قاضی اور مسلم پسنلہ بورٹ جیسی سنستائیں موجود ہیں ہماری جو بہنیں ہیں جن کو اس طرح کے معاملوں سے گزرنا پڑ رہا ہے تو ان کے پاس پورا پورا موقع ہے کہ وہ اپنی شکایت جیسے انہوں نے سپریم کورٹ میں کی ہے ایسے وہ شرعی عدالت میں شہر قاضی کے پاس جا کر اپنی شکایت کر سکتی ہیں اس کے پاس شہر قاضی اور ان کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ اس کے خلاف پوری طریقے سے اسلامی طریقے سے ان لوگوں کے خلاف کارنوائی کریں پہلی بات اور دوسری بات آپ ایکوالیٹی کی بات کر رہے ہیں میرے دوست روحی سردنا جی آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہوں گے عورت سے عورت ہی مانگتی ہے لڑکا اس کی ساز بہو سے کہتی ہے کہ مجھے لڑکا چاہیے نند اور ساز آپس میں جگڑا کرتی ہے گھر میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ عورت کے کارن آتی ہے مالانہ بہت بات میں آتا ہے مجھے ایک بات آگے یہ بجے سے یہ بہت صاحب اگر میں صحیح ہوئے کہ مجھے لڑکا بچہ پیدا کر صاحب ایک عورت دیگتی ہے دوسری شاہر عورت سب سے بڑی تشمال اس لئے تین طرح پہ بیرنڈ نہیں دے پائے گی آپ نہیں پہنچا پائے گی آپ بات کرنا آپ نہیں پہنچا پائے نائی شہسن نائی شہسن مجھے یاد پڑ رہا ہے بکرید کو لے کے جب ہم کارکرم کر رہے تھے تو فہیم بیک صاحب نے کہا تھا کہ بینڈی بھی تو کاٹتے ہو بکری کی گردین کاٹتے ہو تم کو کیوں برا لگتا بینڈی میں بھی تو جان ہوتی ہے آج ایسا ہی انہوں نے ایک ترک اور دے دیا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عورت کی عورت کی سب سے بڑی دشمن مرد کو عورت کے اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ان سے جا کے عورتیں انصاف لے لیں ہم بات کریں ایکیوالیٹی کی ہاں سر آپ کے ترک سننے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے انصاف لے لیں عورتیں آ کے بولی نائی شہسن ان کے سوال کا جواب دے دیجئے پلیز ان کے سوال کا جواب دیجئے نائی شہسن عورت مانگتی ہے مجھے بچہ پیدا کرنا ہے لڑکہ نے پوری طرح سے ان کی بات کر اس کو طلاق دے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو آپ کو پریشن دکھتے ہیں آج آپ کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ عورت عورت کی دلشن ہے آپ چھپ رہی ہیں آپ بے وکوف آگلی ہیں آپ کسی ایک مجھے پہ بات کرنے آئے ہیں آپ چھپ رہے ہیں آپ چھپ رہے ہیں آپ چھپ رہے ہیں میں بریک لے لیتا ہوں ہماری پولیسی ہے جب بات اتنی حد تک گزر جائے کہ لوگوں کو دیکھنے میں شرمندگی ہونے لگے تو بریک لے لینا چاہیے بہت بہت دھنیوا دافچاروں کا لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں بحث شروع ہوئی ہے لاؤ کمیشن نے کچھ سوال رکھیں اور لوگوں سے سلاہ مانگیے سب کے پاس یہ عدیکار ہے وہ ویب سائٹ پہ جائے لاؤ کمیشن کے دفتر پہ بھیجے پرنٹ آؤٹ لے کے جواب دیکھے وہ اس رائے شماری کا حصہ بنے اور اس رائے شماری کے بعد اگر یہ بھی نکل آیا کہ مسلم مہینہیں ٹرپل طلاق چاہتی ہیں کہ قائم رہے تو شاید وہ اس دشاہ میں آگے بڑھیں گے لیکن ٹی وی پر آ کر اس طریقے کی بات کرنا اس طریقے کے ترک دینا کیا اس سے آپ کی شان بڑھ جائے گی اس سے اس دھرم کا سمبان بڑھ جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دخل دیا جا رہا ہے کانونی اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے یہ آپ لوگوں کے خود کے سوچنے بھی بات ہے